آدم ناظرین زین ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے مسجد محبوب سبانی وہ نوجوانہ نے اہل سنت خاری بولی یادگر کی جانب سے مسجد محبوب سبانی میں پانچوہ سالانہ جلسہ حضرت سیدنا ایمام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ استقبال ماہ رمضان کا انخواد آمال میں آیا جلسے کی صدارت محمد عبدالسلیم لارڈ جی زیر نظامت حضرت علمہ مولانا محمد افروز خان رضی سیراجی یادگر نے فرمائی جلسے کا آگاز حافظ محمد رفیق خادری مسجد حاضر کے دلاوت کالام پاک سے ہوا ناج شریف کا نظرانہ محمد مظہر نوری یادگر نے پیش کیا اس موقع پر مسجد حاضر میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے ماسون طلبہ و طالبات نے ناتیا کلام سنانے کا شرف حاصل کیا اس موقع پر بچوں کو انعامات سے نوازا گیا جبکہ جلسہ حضور سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ استقبال رمضان پر مولانا اکبر علی گوگی شریف مولانا حافظ اخاری عبدالسلیم رزوی صدر مولین مدرسہ زیاء العلوم چامہ کولنی یادگر مولانا حافظ نظام الدین برکاتی خطیب و امام مسجد صدر دروازہ یادگر نے خصوصی خطابات فرمائے جلسے کی نظامت مولانا محمد رضا خطیب و امام مسجد عمر فاروق ملت نگر یادگر نے فرمائی اس موقع پر مولانا حافظ اخاری محمد صادق نخشبندی مولانا حافظ عبدالسلیم چستی کے علاوہ کئی علمائیں کارام اور مسجد انتظامی کمیٹی کے تمام ذمہ داران حیاس احمد کلور نوجوانہ نے محلہ نے کاثر تعداد میں شرکت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ایک ماں پوری عمر کی بنیاد رکھی ہے حسیٰ کا وقت سا ماں سوپنیاں موسکر آتی تھی ہوایے ہر مقدم کے طرح نے گھنگ رناتی تھی عبی جبریل اس نے بنا سے کعبے کے ممبر سے کہ اس میں نے شرعہ آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد شرعہ عبداللہ کے ممبر سے آپ نے چالیس سال تک عشاہ کی وضو سے پجر کی نماز پڑھی یہ کیا دار ہمارے امام کہتا تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں امام آدم ابو حنیفہ کے یہاں نے دو طریقے کو اپنائے اور ان کے اخلاف اور ان کے عادات کو اپنائے ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقینا ہماری دن و دنیا دونوں کامیاب ہو سکتی ہے یہ ان کا بیزان ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں دوستو جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بی طریق ہوتا ہے اس محفر میں بیٹنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے اور جہاں پر جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جن اشکاس کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی نظر انعیت بھی ہم پر ہوتی ہے مگیا صدقہ تیرا واگا کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نگی سنتا ہی نگی مان گن بالا تیرا نگی سنتا ہی نگی مان گن بالا تیرا سب تو سلیم صاحب نہیں دکھ رہے حضار جی میں بھولتا تھا خیرہ قرآن جیلالی صاحب ہے باچہ اللہ صاحب کہتا ہم ساتھی بھی بلا رہے ہیں یہ خادلی مبالت بان ہے ان کو میں ہمیشہ مبالت بانی پہش کرنا ہوں کہ آپ حضار نے بڑی محنتیں کی ہے اور ہمارے سلیم صاحب اور نفیت صاحب دلدہ صاحب نے بڑی محنتیں کی ہے کہ آپ ٹیم تریاد کر دی ہے اور آپ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا فائدہ یہ کہ قیامت تک صاحب ان کو ملے گا لیکن آپ کا فائدہ ہے کہ جب آپ انتقال ہو جائیں گے وہی بچہ سور فاتحہ پر کے گھائے گا اور انہوں نے سور فاتحہ پڑھی ہے جس کا سواب باپ کے بارگاہ میں پہنچا دی تو اللہ تعالی اللہ تعالی اس بچے کے رفاظ کو دیکھے گا کہ میری بارگاہ میں سور فاتحہ پڑھا ہے میرا کھران پڑھا ہے جب تعالی قرمائے کا پریشتوں کا باہ ہو جاؤ میں نے اس کے بات کو بھی بخش دیا اس کو بھی بخش دیا یہاں بھنا چیز رسیبی ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اچھی ترکھائیں دو دو ہزار باندار سے ٹیمینے ہوتا ہے ان کو بڑھا کے دو تاکہ ان کی زبان سے دعا نہیں دلد سے دعا نہیں کیسے دلوش نہیں پڑھ لے گئے محبول سبحانی مجد کے اندزامیہ کمیٹی اور نوجوان مل کر مجد محبول سبحانی میں عظیم و شان پیمانے پر جشن امام آزم جلسے رمضان استقبال منقض کیا یہ بہت خوشی کی بات ہے بچوں کی تعلیمی مظاہرہ بھی ہوا اور بچوں نے بہت اچھے انداز میں تقیریں کی ناتے پڑھیں ہے صحیح مساجد کی اندزامیہ اور دلدان نوجوان تعلیم کی طرف دینی تعلیم توجہ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایک اچھا انقلاب آ سکتا ہے اور اچھا تعلیمی ماحول پیدا ہو سکتا ہے اس لئے میں اپھیل کرتا ہوں شہرِ یادگیر کے تمام مساجد کے منتظمین کو کہ اس طرف توجہ دیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ مجد محول سبھانی کے اندزامیہ اور نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتہ اللہ تعالیٰ فرمائے اسی طریقے سے یہ تعلیم کا اندزام کرتے رہیں اور اس پر عامل کرتے رہیں کرتا ہوں محول صاحب مائلے لوگوں کا اور سلیم صاحب صدر صاحب میں رمیٹی کے سرف سے سب کو یہ کرتا ہوں کہ مگر ایسا ہی دل ہو کے چلنا یہ بات نہیں ہونا رمضانی کے بارے میں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتے ہو محول سبھانی مجید محول سبھانی کے جانب سے رمضان کے تعلق سے جو جلسہ رکھا گیا تھا اور قرآن شریف ختم قرآن کا حدیعہ کیا گیا اسی طرح ہر مجید میں ہونا چاہئے آنے والے دنوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو یکتہ کریں بے شکت اور مجیدوں میں نماز اور روزے کہ بہت خوب آتا ہو اور اس میں سبھی لوگوں کو دعا ہو کہ طاقت ہو تندوستی دے اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو ایک دل رکھے ایک جگہ سے کام کرنے توفیق ہدا فرمائے کہ سارے لوگوں کا نوجوان کا مجیدیں سارے حضرت کمیٹوں کا صدر صاحب کا عبدالسلیم صاحب لارجی صدر صاحب کا کمیٹی کے سارے لوگوں کا شکریادہ کرتا ہوں